بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں پاکستان سے آپ کا اوست محمد وقاس جتنے بھی بہن بھائی دیکھ رہے چینل پر نہ ہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں یہ آپ سے چھوٹ سی ریکویسٹ ہے ایک افسوس نہ خبر سامنے آ رہی ہے منڈی جزمان کی سوری منڈی جزمان کا نام آتا ہے منڈی بہاوت دین کی جہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے ایک روز چٹہ صاحب ان کو اریسٹ کیا گیا جب ان کو اریسٹ کیا گیا تو انہوں نے پہلے ہی کال دی تھی کہ دس تاریخ کو دس دسمبر کو باروز اتوار تیل پی جو ہے وہ تاج شگر مل کے اندر جو قادیانیوں کا عبادت گئے ہیں انہوں نے اس کو مسجد کا نام دیا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے خلاف قانونی کاروائی کرنی ہے یعنی ایف ای آر وغیرہ درج کروائی کہ ایف ای آر درج ہوگی لیکن ملزمان طاقتور ہونے کی وجہ سے جس طرح نواشی طاقتور ہے اگر وہ ختم نبوت پر ڈاکہ بھی ڈال دے تو وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے یہ پاکستان کے اندر بہت اچھا قانون ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے آپ قتل بھی کر سکتے ہیں آپ بری بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ کے پاس پر اختیار ہے تو اس طرح جب انہوں نے اس کے خلاف کال دی کہ ہمارا احتجاج ہوگر ہم صورت ہر صورت احتجاج کریں گے تو ان کو راستے میں ان کی گاڑی کو روک کر ارسٹ کر لے جاتے ہیں گرفتار کر لے جاتے ہیں اور وہ گرفتار ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے کال دوتی ہے یعنی آج اور آج جب وہ پر امن مظہرین وہاں پر بیٹھ کر احتجاج کر رہے تھے یہ نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی لاٹھی تھی یا کچھ تھا نہیں کچھ بھی نہیں تھا وہ پر امن بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس پتھر بھی نہیں تھے لاٹھی بھی نہیں تھی کچھ نہیں تھا وہ آئے بہت بڑی تداز میں یعنی وہاں کے جو علاقے کے قائدین تھے نہیں چٹھ سکت گرفتار ہو گئے ان کے بعد جو پیچھے قیادت رہتی تھی وہ اور جو وہاں کی غیور عوام تھی جو غیور عوام تھی وہ بہر نکلے اور وہ آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گئی جب وہ ساتھ بیٹھے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پنجاب کی نگران حکومت پولس کو حکم دیتی ہے کہ یہ روڈ جو ہے نا ہمیں خالی چاہیے یعنی ہر صورت میں ہمیں یہ روڈ آپ خالی کروا کر دے دیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب یہ حکم آتا ہے تو اپنے آقاوں کا جو حکم ہے وہ ماننا پڑتے ہیں جو خادم ہوتے ہیں جو غلام ہوتے ہیں وہ اپنے آقا کے حکم کے پابند ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے آقا کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے وہاں پر فیرنگ کی شیل پھینکے لاتی چارج کیا لوگوں کے اوپر جیس کے نتیجے میں تحریک لبائی پاکستان کے جو لوگ تھے وہ زخمی ہو گئے وہاں پر کیا ہوئے زخمی ہو گئے یہ ایک گھنڈا گھردی ہے اس گھنڈا گھردی کے اوپر جتنی بھی مضمت کی جائے ناظرین وہ کام میں اس کی رسان اس کی وجہ یہ کہ جب یہ پاکستان بنے اسلام کے نام پر ہے جب ایک چیز پاکستان کے آئین کے اندر کلیہ کٹ ہے واضح ہے تو اس کو بار بار جو چھیڑنا ہے وہ غیر مناسب ہے اسے کسی بھی صورت جو نے وہ چھیڑنا نہیں چاہیے جب پاکستان کے اندر نائنٹی سیونٹی تھری کا جو کنسٹیٹیوشن ہے پاکستان ہے وہ اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے مانتا ہے کہ قادیانی منورٹی ہیں وہ میجورٹی نہیں ہیں وہ منورٹی ہیں وہ اقلیت ہیں وہ غیر مسلم ہیں اور وہ اپنی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے اس کو مسائد نہیں پکار سکتے ہاں آپ پاکستان کے اندر دیکھئے مختلف اور بھی مذہب کے لوگ رہتے ہیں بسنے ہیں آج تک ان کے ساتھ کسی کو کوئی نہ پرابلم آئی ہے نہ ہوگی کیوں یہاں پر عیسائی بھی مجود ہیں عیسائیوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہندو بھی مجود ہے یہاں پر سخ کمیونٹی بھی مجود ہے یعنی ہر قسم کے یہاں پر اقلیتی لوگ مجود ہیں ان میں سے آپ ان کو دیکھیں گے وہ اپنے جو ان کے ایک عقید ہے جو ان کا مذہب ہے اس کے مطابق وہ رسومات بھی کرتے ہیں وہ عبادت بھی کرتے ہیں ان کی یعنی ان کے دین کے مطابق ان کے مذہب کے مطابق جو ان کے عبادت گئے ہیں وہ بھی مجود ہیں اور مجھے دکھائیے کہ ایک بندے کے ساتھ بھی کبھی کسی کی کوئی ٹون تقرار ہوئی اور کسی کی نہیں ہوئی کیونکہ وہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں اور اس کے نیچے رہتے ہوئے جو زندگیہ ہیں وہ گزار ہیں عبادت جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور یہ ریاست ان کے جان مال اور عزت کی تحفظ بھی کر رہی ہے اور وہ لوگ جو پاکستان کے آئین کو بھی نہیں مانتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نائنٹی سینٹی تری کا کنسٹیٹیشن یعنی جو پاکستان کا آئین ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں ہم اس کو مانتے ہی نہیں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں کیوں وہ کہتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں غیر مسلم کرا دیا تو یعنی وہ غیر مسلم جو خود کو غیر مسلم تصور نہیں کرتے ان کے اوپر پابندی ہے وہ اپنی عبالتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے اس چیز کے اوپر امد درامت کرانا پارلیمنٹ کا جو کام ہے اس کا کام ہے آئین کو بنانا تشکیل دینا ایک مکننہ اس کے بعد عدلیہ اس کے بعد انتظامیہ یعنی مکننہ پارلیمنٹ ہوگی آپ کی آپ کی قومی اسمبلی اور آپ کی سینٹ یہ جب قانون پاس کر چکی ہیں وہ آئین بن چکائے اس کے بعد آپ کے یہ پورس ہیں یعنی آپ کی یہ عدالتیں ہیں ان کا کام ہے تحفظ فرام کرنا کس کو آئین کو آئین کی حفاظت کرنا اس کے بعد پھر آتی ہے انتظامیہ انتظامیہ کا کام ہے آئین کے اوپر عمل درامت کرنا تو آئین کے اوپر جو عمل درامت آج ہوا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ حق پر تھے ان کے اوپر لاٹی چارج بھی ہوا ان کے اوپر شیل بھی پھینکے گئے ان کے اوپر فیر بھی کھولے گئے یہ آج انتظامیہ آئین کے اوپر لہذا اس چیز کو آپ روکیں یہ چیز کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے اس کو فرق پر روکا جائے تو کیا ہوتا ہے کہ اسے روکا نہیں جاتا بلکہ ان پر امن مزہرین کے اوپر ان پر امن جو وہاں پر لوگ بیٹھ ہوئے تھے جو پرٹسٹ کر رہے تھے جو اپنا ریکارڈ احتجاج تھے وہ ریکارڈ کروا رہے تھے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی بیائی دنڈے کے زور کے اوپر طاقت کے زور کے اوپر ان کے اوپر لاٹی چارج کیا گیا یعنی جس کی لاٹی اس کے بیان یعنی تاج شگر ملز کے جو مالک ہیں جو مالکان ہیں وہ اتنی طاقت وار ہیں کہ وہ پیسے کے زور کے اوپر وہ جو کچھ بھی کریں وہ کر سکتے ان کو روکنے والا ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے کیوں کیونکہ پاکستان کے اندر آئین نہیں چلتا قانون نہیں چلتا پاکستان کے اندر نوٹ چلتا پی پیوں کو بھی کھلاتے ہوں گے ایسے چو کو بھی کھلاتے ہوں گے نیچے درجے کے لوگ ہو گئے نا ایسے جو اوپر کے لوگ ہیں اوپر کے ان کو تو پھر کیا کھلاتے ہوں گے چھوٹوں موٹوں کو شگر کی بوری بھیج دیتے ہوں گے نا وہ اوپر بیٹھنے والوں کو بھتا دیتے ہوں گے پیسے کھلاتے ہوں گے تو پھر وہ ان کا پر کریں گے تو اس وجہ سے آج ان کو تفظ فرام کیا گیا جس کے نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کے وہ لوگ جو پاکستان کے عین کو مانتے ہیں جو پاکستان کے عین کے اندر رہتے ہوئے یہ پاکستان کا عین ہے پاکستان 1973 اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کی کوئی زبان مندی نہیں کر سکتا یہ جمہوریت میں بات کر رہا ہوں یہ امریت کی نہیں ڈکٹیٹر کی نہیں ڈکٹیٹر کہتے ہیں جو حکم چلاتے ہے اس کی بات میں نہیں کر رہا اتجاز کرنے کی اجازت ہے جمہوریت کے اندر آپ بول سکتے ہیں آپ کی زبان بندی نہیں ہوگی یہ آپ کو آپ کا عین اجازت دیتا ہے اگر کوئی آپ کو بولنے سے روکے گا تو وہ حقوق کی خلاف ورزی کرے گا جو حقوق آپ کو عین دیتا ہے اگر آپ پر پروٹسٹ کرے تو آپ کے پروٹسٹ کو تحفظ فرام کرنا وہ ریاست کا کام ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ریاست آ کر انداز فیرنگ کر دے اور لوگ کو زخمی کر دے یہ پاکستان کا این اجازت نہیں دیتا یہ اتنا عزیر جو اپنا خیار کیے گا اور مجھے دو مجھے جات اچھے